آپ کے ساتھ دو تین گھنٹے سے ہوں اور ایک چیز بار بار سن رہا ہوں اس میں یہ کہ میں نیگٹیف چیز نہیں سنتا ہوں میں ٹی وی میں نیگٹیف چیز ہوتی ہے تو بند کر دیتا ہوں میں نیگٹیف صحبت میں نہیں بیٹھتا ہوں جبکہ بہت سارے لوگ جو ہمارے ہیں وہ کہتے ہیں یار اگر ہم نیگٹیف بتائیں گے نہیں لوگوں کو تو وہ ہم اس کو ٹھیک کیسے کریں گے اس کا یہ دو سوال ہیں ایک چلی پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ یہ نیگٹیف کیوں اپنے زندگی سے باہر رکھتے ہیں د دوسرا یہ کہ جو لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ نیگٹیف ہم بتائیں گے نہیں تو پوزیٹیف کیسے آئے گا یہ بڑی آپ نے اچھی بات کی ہے آپ کا میند اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے کی بہت ہے جو اس میں فیڈ کرتے ہو وہ ہی آپ کو واپس دیتا ہے اگر آپ نے یہ سوچا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے جو آپ نے فیڈ کی ہے جو آپ کو میند کراتے رہے لوگ وہ ہی آپ کو واپس دیتا ہے اگر آپ نیگٹیف فیڈ کرو گے تو جو آپ کا پروسس ہو کے میند سے باہر آگی وہ بھی نیگٹیف ہوگی یہ ہی بجائے اگر آپ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ how much is inactive all over اس سے based on کے جو میڈیا سے نیگٹیف فیڈ ہو رہا ہے اگر آپ روز انسپریشن کی کوئی ویڈیو دیکھو گے کوئی انسپریشن کا کوئی آرٹیکل پڑھو گے کوئی بک کی اچھی بک پڑھو گے آپ روز کی ایک منٹ کی کسی اچھے top جو thought leader ہے اس کی ویڈیو ہو سوچو گے تو آپ کا مائنڈ جو ہے نا انکریمنٹل روز کا ایک دو منٹ ام نا تاکن بڑک کہ آپ گھنٹا پاس جو سوچو تو آپ وہ دو دو منٹ بھی روز کرتے رہے ہیں انکریمنٹل over a year آپ کا مائنڈ بہت گروہ کر چکا ہوتا ہے i have seen it میں بڑے لوگوں کو اس طرح ایک دو دو منٹ کی روز کی ویڈیو فالو کرتا ہوں کسی کی ویڈیو فالو کرتا ہوں that's how i learned it لیکن جو ہی اگر آپ کا یہ آپ کو کیسے پجلتا ہے negative چیزیں فیڈ کرا رہے ہیں اپنے مائنڈ کو یا positive یہ بھی ایک بڑا question ہے کہ کون سی negative ہے کون سی positive ہے جیسے آپ نے کہا جب آپ positive چیزیں اتنی فیڈ کرتے رہو گے اپنے مائنڈ میں یا ویڈیو سے یا پڑھنے سے یا پڑھنے سے پڑھنے سے پھر آپ جب negative دیکھو گے تو آپ کا mind repel کرتا ہے یا negative ہے میں نے چھوڑ میرے کام گنئی ہے جب وہ کرنا ہے کہ اس کا مطلب ہے آپ کا mind جو ہے نا وہ grow کر رہا that's how you differentiate تو لیکن ورنہ آپ کو صرف negative ہی دیکھتے رہتے ہیں دوسرا negative دیکھو گے تو آپ کا mind دیکھو اس چینل میں کیا ہو رہا اس میں کیا ہو رہا اور سارے ایک ہی negative cause different prospects different چیزیں وہ discuss کر رہتے ہیں تو اس کا مدلہ یہ ہے کہ positive اتنا کام ہے کہ آپ differentiate ہی نہیں کر سکتے اتنا negative سوچ کے وہ کہیں گو اچھا اکانومی میں یہ ہو گیا ہے ایسے ملک میں یہ ہو گیا ہے یہاں میں حالات ایسے ہوتے رہتے ہیں ایسی نہیں بات لیکن آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ external factor ہیں یہاں سے مراد امریکہ یہاں سے مراد امریکہ وہ آپ کے external factor ہیں آپ امریکہ میں بھی یہاں پہ crash آئے اس کے کیا کریں گے بھی مجھے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا صحیح بات ہے یہ نہیں ہے کہ ہاں تھوڑا بہت ان سے بھی اس کا فرق ہوگا لیکن اگر آپ positive سوچ ہوگا جو بھی problem آتے ہیں اس میں جو positive سوچنے والا اس کے لئے opportunity ہوتی ہے جیسے میں بات بتاؤں جتنی bad news آتی ہیں یہ کون create کرواتے ہیں یہ rich لوگ create کرواتے ہیں افسر یہ ہی کہتے ہیں bad news is the biggest opportunity for rich people they know how to think positively to overcome out of that and make more money in fact جتنے بھی جو billionaire من بنے ہیں وہ سب سے جو worst time ملکوں میں آئے ہیں یہاں پہ بھی جو سب سے زیادہ میر ہوئے تھے وہ سوکتا ہے جب سب سے bad news تھی جیسے depressions اگر آتے ہیں economy crash ہوتی ہیں پاکستان میں بھی امریکہ میں بھی ہر ملکوں میں crash ہوتی ہیں لیکن اس دور میں جو سب سے زیادہ امیر لوگ بنتے ہیں وہ ہی دور ہوتا ہے وجہ کیا ہے کہ ان کا mind they can think positively and come out of that negative news اگر دوسرے لوگ جائیں بیٹھے افسوس ہی کرتے رہتے ہیں آپ کے خیال میں پاکستان اس وقت برے ٹائم میں ہے اور opportunity بہت ہے بچوں کے پاس کہ وہ اپنے آپ کو امیر بنا سکتے ہیں میں بتاؤں پاکستان جب ہم بھی بچے تھے ہم بھی کہتے ہیں پاکستان کے بات سے پہلے بہت اچھا ہوتا تھا بہت برا ہے میں تو آج تک یہ سنتا رہا ہوں یہ ہمیشہ پہلے سے برا ہی بتائے جاتا ہے کیونکہ بتائے جاتا ہم کہتے ہیں ایسا ہی ہے لیکن reality یہ ہے کہ جتنی technology آج phone ہے phone ہے facebook ہے youtube ہے ٹھیک ہے کبھی بین ہوتا ہے کبھی نہیں چلتی وہ ایک separate چیز ہے لیکن اوورال آپ دوسری سائٹ پہ جا کر سکتے جتنا کچھ آج کل available ہے اور اس کے باوجود بھی ہم اپنے grow نہیں کر سکتے اپنے آپ کو انکم بڑھا نہیں سکتے یہ جیسے کہتے ہیں بدقسمتی والی بات ہوگی اور آج کل پیسے بنانے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اتنے آسان ہیں میں آپ کو کوئی نہیں آپ کو خواب نہیں دکھا یہ اتنی ریان بھائی کا بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے اور آپ لوگوں کو بھی پتا ہے وہ نہیں پتا تو فائیورز ڈاٹ کام ہیں فریریلانس ڈاٹ کام ہیں اور ڈسک ڈاٹ کام ہیں وہاں پہ ایسے دس دس بیس بھی پچا پچا سو سو ڈالر کی کام ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور کام کرنے نہیں آتے تو آپ ریحان سکول سے ویڈیوز واج کر کے اس کو سیکھ لو پہلے کام تو سیکھنا پڑے گا جو اگر کام نہیں کرنا تو وہ دس دس بیس پر ڈالر آپ بنانے لگو گے وہ مہینے کے پیسے نہیں بتا رہا وہاں ایک کام کرنے کہ کبھی کسی کو ایک دن لگتا ہے کسی کو دو دن لگتا ہے کسی ففتہ لگتا ہے آپ میں جانتا ہے سو ڈیٹ سو ڈالر بنا ہوا آپ ڈاس پندرہ ہزار مہینے گھر سے بیٹھے ہوئے آپ کا آرہا ہے تو آپ اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں پڑھنا چاہ رہے ہو تو آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں اگر ہم سارے تھوڑے تھوڑے کرنا شروع کر دیں دل کے سے کہتے ہیں ذرے ذرے سے دریا بنتا ہے یہ کہتے ہیں کترے 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 سے دریا بنتا ہے تو یہ جو آپ 20-20 ڈالر بنا ہوگے اس کو کترہ سمجھو پاکستان میں وہ کہتے ہیں ایک ایک بندے کے پاس جو کرزہ ہے وہ 20-82 ڈالرپے ہے ایک بچے پہ تو تو اگر اس طرح کریں تو 20-80 ڈالرپے تو کچھ بھی نہیں ہے وہ کیا 800 ڈالر بنتا ہے ٹوٹو یہ ایک بندے پہ 800 ڈالرپے تو آپ سال میں بنا لوگے سوچو گرا کہ سال بعد پورے پاکستان میں کسی کو کرزہ نہیں ہوگا یہ تو خواب بھی نہیں آیا کسی کو کبھی یہ اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے بیسے اس کو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو ہمیں سب کو مل کے کرنا سوچنا ہے اور اپنی بہتری کسی کے فائدہ تھوڑی کار رہے ہیں آپ اپنے ہی فائدہ کر رہے ہیں آپ جب اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں جب اپنا فائدہ کر ہوگا ملک کا فائدہ بھی آٹومیٹک ہوگا کیونکہ آپ اسی ملک کا حصہ آپ پچھلے دس سال سے گھر سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور آپ کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ ایک انٹرنیٹ کی لائن ہے ایک کمپیوٹر ہے بجلی ہے یہ وہی ہے جو ہر ایک کے پاس ہے جو پاکستان میں بھی موجود ہے وہ یہاں بھی موجود ہے مسالے میں فرق کیا ہے کہ بریانی میں مازہ فرق آ رہا ہے کہ یہاں بریانی جائے وہ مسال کے طور پر آپ کی جو انکم ہے وہ پاکستان کے ایک نورمل ایویج انکم سے بہت زیادہ ہے اس میں کیا چیز آپ ایکسٹر انگریڈنٹ ایٹ کر رہے ہیں جو کہ پاکستانی بچے ایٹ کرنا شروع کر دیں تو ان کے پاس بھی مسالے میں انکم میں وہی مازہ آنا شروع جائے گا وہ وہی ہے کہ آپ کے پاس بھی وہی ٹائم ہے جو میرے پاس ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی ٹائم دیا ہے جو فرق ہے وہ میرا خیال ہے جو ان دو کانوں کے درمیان یہ ہے نا حصہ یہاں پر سوچتے ہیں کیسے ہیں کیسے ہیں کیسے سوچتے ہیں یعنی کوئی مشین میں فرق نہیں ہوئی نہیں نہیں کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک اولی پر ملک کیا پھر وہ کہتے ہیں قسمت جو ہے نا وہ قسمت نام کیا ہوں اس کو کہتے ہیں بس ایسی وہ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں میری قسمت میں نہیں ہے میری قسمت میں ایسا ایسا کوئی چکر نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ہمیں ہمیں بھی کسی گاؤں میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن یہ کہ آپ کو جو اینڈ ریزلٹ کیا نکلنا ہے اس کو آپ اس کو چھوڑ دیں آپ اپنا کام تو پہلے کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا ایسا لیہ نہیں کیا کہ آپ کو فیل دیکھنا چاہتا ہے کون دیکھنا چاہتا ہے؟ آپ کو پیرنس دیکھنے چاہتے ہیں ہیں؟ نہیں کوئی بھی آپ کو فیل نہیں دیکھنا چاہتا کئی جو لوگ آپ کو فیل دیکھنا چاہتے ہیں بعد کامیاب ہو جائیں whether that was my best friend تو ابھی آپ ان کے باطوں میں نہ ڈائیں تو آپ اپنا سوچیں کہ آپ آگے کیسے بڑھنا ہیں وہ بڑھنے کا یہ ہے کہ آپ سیکھو ان لوگوں سے جو نے already کیا ہے ان لوگوں سے اس دونروسے سیکھو ان لوگوں کے بہت ایساس جو اپنی چیزیں بتاتے ہیں تو ہر نیٹورک میں فرق ہے مینٹورت کتا فرق ہے مینٹور کا فرق ہے تو اب کیوں کی آپ فیس بک پہ انٹرینی choking Okay وہ مینٹر tomorrow night اس طرح سے مینٹر کہ کنی stripped جاتے ہیں اتنے اور لوگ ہیں جو بھی آپ کا جو بھی فیلڈ ہے ہر فیلڈ میں مینٹر ہیں اور ان کے پتہ نہیں کتنی کتنی ویڈیوز ہیں وہ فری میں وہ دے رہے ہیں آپ کو کوئی پیسے نہیں رہنے آپ آج کریں پریکٹس کریں لن کریں پھر ایک سے دوسری دوسری تیسی تیسے چوتھی اگر آپ کو کہیں وہ سارا کارکار کے آپ تنگی پاس بھی گئے تو ان کے جب ان کے جو کمپنیوں میں رابطہ کرو گے کہ میں نے آپ کی یہ بیس پچاس ویڈیوز آج کی ہیں میں نے یہ کارکیس میں میں فسا ہوا ہوں let me tell you آپ کو چالج بھی نہیں کریں گے وہ تو چاہتے ہیں کوئی ایسا بندہ ہے جو اتنا ہنگری ہو جس نے already اتنا کچھ ہمارا کر لیا ہو اور اتنا سا وہ کسی نہیں فسا ہوا تو people want to help you یہ ایسا پہنچے تو سہیں بچے ڈرتے بہت ہیں پاکستان میں یہ چیزیں کرتے ہوئے سوال کرتے ہوئے غصے میں تو آجاتے ہیں لیکن گھوراتے بہت ہیں نئی چیز کرتے ہوئے کیسے باہر آئے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جب غصہ آئے نا سوک تو آپ ایسا بول نہیں بول نہیں نا غصہ غصے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا کبھی بھی نہیں ہے کیونکہ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کا جو normal temper سوچ کا process ہے وہ بند ہو جاتا ہے غصے میں کبھی کسی کو email نے بھیجیں کبھی text message میں بھیجیں چکہ آپ کو واپس لینا پڑے گا ہمیشہ چکہ آپ کو کبھی بھی sense میں نہیں کیا ہوتا نا اور دوسرا یہ کہ سوال پوچھنے میں ایک ہوتا ہے کہ میں اچھا میں پوچھوں اگر سے میں نا کار دیتی میری بیشتی ہو جائے گی نا پوچھتی میرا تو وہ کیا کہتے ہیں moral ڈاؤن ہو جائے گا میں discourage ہو جاؤں گا یہ ہی ہے نا آپ یہ ذرا گوھر سے سنیں اگر آپ نے پوچھا نہیں نا تو ہنڈر پرسنٹ کن فرمڈ ہے اگر آپ نے میں پوچھا ہی نہیں کچھ کبھی نا تو آلیڈ ہی ہے نا تو آپ کے پاس ہے آپ کو پتہ ہی نہیں اگر پوچھو گے تو پرابیلٹی ہے کہ 50% چانس ہے وہ yes بھی کر دے گا اگر نا کر دے گا تو there is no difference you are جہاں پہ آپ پہلے ہو وہاں پہ ہی ہو کوئی فرق نہیں پڑا پوچھنے میں کوئی حرجی نہیں ہے کتنے لوگ نہ کریں گے آپ کسی سڑک پہ چلے جاؤں آپ بیت اپنے شہر یا گاؤں میں جہاں بھی رہتے ہو آپ کسی نئے شہر میں جاؤں imagine کرو آپ کسی راستے میں کھڑے ہو آپ کو پتہ نہیں کہاں جانا ہے یا لینگوئی ڈیفرنٹ بولتے ہیں لوگ اگر آپ کو راستہ ڈھونڈنا ہے آپ کیا کرو گے پوچھو گے نا فسے ہو گے نا یہاں جی رہان بھائی کہاں جانا ہے یہاں میں جانا بتاؤں آپ کو دس بندے نام کریں گے آپ کو نہیں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کوئی نوں کو بندہ تو آپ کو ہاں کرے گا کہ نہیں کرے گا that's how you look at everything آپ کبھی کسی جگہ فسے ہو گے کبھی فسے نہیں رہے گے نا وہاں سے نکلی آئے تھے نا کسی نے کسی نے آپ کو جواب دیا ہی تھا that's how you need to look for ہر نو آٹھ نو نو کے بعد ایک yes ہوتی ہے مشاہ آپ کو you have to look for that one yes and only one yes can change your whole life I'm letting you know that has changed my life I never take a no ہر نو کے بعد on the average ہے کہ نو نو ملیں گی تو آپ کو ایک yes ملے گا اگر آپ کو پہلی نو ملی ہے اس کا مرحب آگری جو yes آپ 8 دور ہو دوسری نو ملی ہے تو آپ 7 دور ہوتا ہے میں تو اس کا شکریہ عذا کرتا ہوں جب مجھے نہ کرتا ہے میں کہا آپ نے تمہیں ایک step or close کر دیا میری yes کے قریب تو اس لئے سوال پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہی ہے ہاں سوال آپ کا اچھا ہونا چاہیے مرحب سوال شامل کی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ مرحب اپنے حساب سے لیکن یہ کبھی accept نہیں کرنے چاہیے مرحب دینا چاہیے میں یہ کہنے چاہتا ہوں کہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ اچھیو کر سکتے ہو کوئی آپ کو start نہیں کر سکتا اگر آپ کو نہیں پتا پھر آپ کسی سے پوچھو کہ میری یہ situation ہے اور میں اس طرح کا سوچ رہا ہوں اب مجھے help کرو کہ میں آپ کو clear سوچنا شروع کر دوں وہ اس طرح کی mentor ہوتے ہیں جو آپ کو help کرتے ہیں اچھا سوچنے میں پہلے ان کی help پھر آپ کو آپ سے مل کے جیسے آپ تیچر سے آپ بات کرتے ہو آپ کو identify کر دے گا کیا مسئلہ ہے کیا آپ کر سکتے ہیں اپنے resources & means کے ساتھ پھر آپ اس کو اجیب کرنے کی جس جو میں لگو تو آپ definitely کر سکتے ہو اس میں کوئی نام ہی دی والی کوئی بات نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات نہیں یہ نہ سمجھے کہ میں یہاں بیٹھا کہہ رہا ہوں آپ اس کو کیا پتا ہے ادھر کیا ہوتا ہے مجھے بالکل پتا ہے میری بھی فیملی ادھر ہے میں جاتا رہتا ہوں میری فیملی بھی وزر کرتی رہتی ہے میں شاید اگزیکٹ نہ پتا ہوں لیکن پھر بھی بہت پتا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے یہ کہ ہمارے بھی بہن بھائیں ہیں ہم ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو بلکل ایسا ہی ہے بلکہ ہمارا دل زیادہ دھکتا ہے جب پاکسانی لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں شاید پاکسانی میں لوگ زیادہ اتنا دن دن دھکتا ہے جانا باہر بیٹھ کے دھکتا ہے شکریہ دلی بھائی شکریہ دلی بھائی